کہتا کہ انگریزی نہ پڑھانا ڈاکٹر نہ بنانا انجینئر نہ بنانا مگر پہلے انہیں دین کے ارکان سکھاؤ بچوں کو اپنے قرآن پڑھاؤ بچوں کے اپنے قرآن پڑھاؤ یہ لوگ اپنے اپنے خدا بچانے کی فکر میں ہیں یہ لوگ اپنے اپنے خدا بچانے کی فکر میں ہیں انہیں بتاؤ خدا خیریت سے ہے انہیں بتاؤ خدا خیریت سے ہے بس آدمی کو بچاؤ ایماں کو بچاؤ بچوں کو اپنے قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے قرآن پڑھاؤ مقصر حمد و نات واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب قاری عتیق الرحمن صاحب مقصر حمد و نات واسطے قاری محمد عتیق الرحمن صاحب مقصر حمد و نات واسطے دیاں گا مقصر حمد و نات واسطے دیاں گا مقصر حمد و اپنے قرآن پڑھاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعمه الظاهرات والباتنة والباتنة قدیما وحديثا والصلاة والسلام علی نبی ورسوله محمد وآلہ وصحبه الذین سارو فی نسارت دینه سیرا حسیسا وعلا اتباعهم الَّذین برسوا علمهم العلماء ورسة الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا للہ مسنا وفرادا سمت تفکروا ما بصاحبكم من جنن انہو الا نزیر لکم بین یدی عذاب شدید قرغورتو حد دیا انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے توجہو قرغورتو حد دیا انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے اے وے فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جا پھر کوئی مجبور ہے تے کوئی تر سے تن دیا کپڑیا تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گلن یاد تو رکھ عابد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے مختصر حمد و صلاة و بعد حضرات محترم عربیدہ اکمہ گلہ ہے کہ الحق ما شہدت بھی الاعداء شان مقام عظمت بلندی حق اور ساتھ چوبے کے جدہ اقرار دشمن بھی کرن یعنی کہلو الفضل ما شہدت بھی الاعداء شان مقام عظمت بلندی اور فضیلتوں ہے کہ جنوں کافر بھی من جانا انگلنڈ دے اندر اس بات اتے سرچ کیتی گئی کہ ایسا شخص پوری دنیا دے انسانہ وچوں تلاش کیتا جائے کہ جن نے سب تو تھوڑے وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ استعمال کیتا ہے اور کیتا بھی بلکل پرفیکٹ ہے ہزارہ بندیاں دیا انہاں ہسٹرییاں پڑیاں زندگی پڑی کہیاں سالہ دی محنت بات جڑا نتیجہ کڑیاں او نتیجہ اے ہے کہ اللہ دی زمین تے رین والے انسانہ دے بچوں سب تو تھوڑے وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ اور سب تو درست اگر کسے نے استعمال کیتا ہے تو اس ہستی دا نام ہے محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم انہوں کہندے نے الحق ما شہدت بہی الاعداء شان مقاب عظمت بلندی حق اور ساتھ چووے کے جنہوں کافر بھی مانجاں تے منن کیوں نہ بھئی کیوں نہ منن انہوں نے جرت کی یہ طریفہ کیوں نہ کرن طریفہ کیوں نہ لکھن اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر چہلے کر کے فرمایا او کافروں میرے نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام دے بارے گلہ کر دے پھر دےو آں میرا محبوب کھڑا ہے تو آٹے سامنے کھڑا ہے میرے نبی وچوں منوں کو ایک قیب دے کٹ کے بخوا دیو کوئی ایک قیب اے بقاعدہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر چیلنج کیتا ہے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن اسحار یا نو عودت عمل کرن دی تو فیق عطا فرمائے میرے اردوسان دے بیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دنامائے دروہ د محبت نل پیار نل زوک نل شوک نل عدب نل پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم جب زباں پر محمد کا نام آ گیا صل اللہ علیہ وسلم جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درو دو سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اللہ علم قربان جواں خالق کئنات قرآن سنئے فرمائے قل انما اعزكم بواحدت انتقوموا للہ مسنا وفرادا سمت تفکروا ما بصاحبكم من جنا انہو ہوا اللہ نزیر لکم بین یدی عذاب شدید فرمایا امیر محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جی انہا لوگانو کہدیونا انما آعزکوم میں تو انہو باز کرنوالا نصیت کرنوالاو تو انہو اللہ دے عذابان تڑرانوالا تے قرآن زنانوالاو اگر پھر بھی میرا آواز کرنا تو انہو چنگانی لگ داتے میں تو انہو اختلافت فر ایک کم کرو کیڑا انتقوموا للہ مسنا وفرادا کٹھے ہو جاؤ یا جوڑا جوڑا ہو کے بے جاؤ یا کل کل نکرا وچ سر دے کے بے جاؤ نہ پھر کی کرو سمت تفکروا ما بصاحبكم من جنا پھر میری زندگی تے غور کرو تفکر کرو تدبر کرو ایک ایک عیب میری ذات وچو کٹ کے وخوا دیو محدثین فرمان دینے قرآن پاک دی اس عید آجان تو بعد نبی پاک دشمنان اسلام دے سامنے کھڑے ہو جان دینے میرے آقا فرمان دینے گل سنو دشمنان اسلام میں نو جان دے ہو جی جان نے آؤ میرے والد نو جان دے ہو جی جان نے آؤ میرے دادا پر دادا نو جان دے ہو جی چنگی ترہ جان نے آؤ فرمانیا فیر ایک کم کرو ناؤ میری جوانی تو ہاڈے اندر میری ویلاد تو ہاڈے اندر میرا پچپن تو ہاڈے اندر میرا لڑکپن تو ہاڈے اندر میری زنگی دشب و روز تو ہاڈے اندر میرے لیلو نہار تو ہاڈے اندر آگ کوڑا تے آگ کوڑے دا میدانے سابت کرو ناؤ کسے نا مندہ بولیا ہوئے کسے نو ماریا ہوئے کسے نا لڑیا ہواں کسے دی جہ دا تے قبضہ کیتا ہوئے کسے دی تی پہن نو تکیا ہوئے کسے دے نا بد خلاقی کیتی ہوئے کسے دا حق کھا دا ہوئے کسے دے حق تے قبضہ کیتا ہوئے کسے نو گالی کٹی ہوئے ناؤ سابت کرو ناؤ اب کو جواب آیا جواب کیاں دائے سارے کافر بول کے کہندے نے ماں ماں جربنا کا اللہ صدقہ 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 اے محمد الرسول اللہ صدقی تھے جنے ورے تو ساٹے ویچ گزار چکی آئے ناؤ اسی نہ وریاں دے اندر تینو جدو وی ویکھے آئے ساچ بول دیاں ویکھے آئے اسی قدی تیری زبان تو چوٹ سنیا اسی جدو ویکھے آئے تینو ساچ بول دیاں ویکھے آئے ایک کافر کہندے پہ جے کون ہے؟ کافر بگانے اللہ اللہ اپنے ہی نہیں بے گانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اوہ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشم سے کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کا نظر آؤ خالک کئناتا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا للہ مسنا وفرادا وفرادا سمت تفکروا ما بصاحبکم من جنہ انہو الا نزیر لکم بین یدی عذاب شدید اللہ اکبر اللہ اکبر سی البخاری و جاندائے یکم محرم الحرام تے ساتھ ہجرین نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھوائے مختلف بادشاہ وادی وال میرے پیغمبر نے خط لکھوائے ایک خط نبی پاک نے شائر وال بیجیا ہرگل بادشاہ وال بیجیا خط نبی پاک نے حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھ وچ دیتا فرمایا لے جاؤ خط شائرون دے سامنے گیا خط رکھا انہیں پوچھیا کعدہ کندہ خاتیں ایک خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انہیں اکیامیں خبرہ پہلے بھی زنیا نے نہ دے مطلق ایک کام کرو ناؤ کو بندے پجھا دے ہوں میرے علاقے دے وچوں کو بندہ اینج دا لیا کیا جیڑا انہوں قریبی جانن والا ہوئے اللہ اللہ انہ دینہ دے اندر سردار ابو سفیان کو رائش دے ایک تجارت دے کافلے دے اندر او سلا کے وچ گیا ہوئے سان انہ دینہ دے اندر انہ کلمانی سی پڑے آیا سردار ابو سفیان نے فرما دے نے منہوں پھڑ لیا سبائیاں تے لیا کے چلے گیا شائروں دے سامنے اینج منہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تے باقی جڑے بندے نے میرے نال دے میرے مگر کھڑے کر لیا تے اللہ اکبر سردار ابو سفیان فرما دے نے میرے قلوں نے نبی پاک علیہ السلام دے بارے چاند سوال کی تے کہن لگا میں تیرے قولوں نبی پاک علیہ السلام دے بارے چاند سوال کرنا چاوانگاو تے سوال نہ دے جواب تُو منہوں بلکل صحیح صحیح دے نینے مگر لیا نو کہندہ اے جتھے چھوٹھ بولے میں نو شارہ کر دیا گے تاکہ میں نو ایک سکا چھوٹ کیا بولدہ اے اللہ اکبر سردار ابو سفیان کہندے نے میرا دل چاندہ سی کہ میں کو چھوٹھ بولا وہاں کو گلنج دی کراؤں کیونکہ جس ساتھ چھو بولاں گا تے تھریفہ ہون گیاں تھریفہ ہون گیاں تے کافر تے دلویچ نبی پاک دیزت بے جائیں گی کیونکہ میں مخالف ساں میرا دل چاندہ سی کہ میں کو چھوٹھ بولا وہاں تاکہ دلویچ محبت نہ بیٹھے لیکن میں چھوٹھ تا نہیں بولیا اے جڑے میرے جاندے بندے مگر کھڑنے کہنگے اے ڈا وڈا چودری بندہ ہو کے چھوٹھ بولدہ اے اے ڈا وڈا چودری ہو کے چھوٹھ بولدہ میں تا نہیں بولیا سردار ابو سفیان نے دس سے آئے کہ وڈے وڈے چودری ہیں دا کم چھوٹھ بولنا بولو اے تھے جڑا وڈا ہے نا اے ڈا وڈا پھکر ٹول دائے اللہ اکبر اللہ سردار ابو سفیان کہنے دے نے میرے کلون نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوال کیتے پہلا سوال کر دائے کیفا فی کم نصابو ہو اچھا ہے گلدہ سناؤ اس خاندان در اللہ اکبر اللہ گلدہ سناؤ وہ دا خاندان کی میں دے کبیلہ کی میں دے برادری کی میں دیے خاندان کے میں دائیں تے سردار ابو سفیان جواب اندر کہنے دے نے ہوا فی نازو نصابن ہوا فی اے میرے نبی دی شان جے ہوا فی نازو نصابن او سنان والا بھی کافر تے سنن والا بھی کافر اللہ اللہ ہوا فی نازو نصابن ہوا فی نازو نصابن اگل سن بادشاہ وہ دا خاندان اچھاؤں دا کبیلہ اچھا برادری اچھی نام اچھاؤں اللہ فرما دینے ان اللہ سفا آدم و نوحاں و آلہ ابراہیماں و آلہ عمران علالآلمین اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر واستے سب کچھ اللہ چنیاں خاندان بھی آلہ برادری بھی آلہ رشتہ دار بھی آلہ جتہ بھی آلہ ٹولہ بھی آلہ اللہ اکبر اللہ بیٹیاں بھی آلہ تے نوازے بھی آلہ تے جمال بھی آلہ تے کمال بھی آلہ رب کائنات نے میرے پیغمبر واستے مکہ چنیاں مکہ آلہ مدینہ چنیاں مدینہ آلہ میرے پیغمبر واستے سنین کریمین نو چنیاں سنین کریمین آلہ کائنات تے رب نے میرے پیغمبر واستے فاروق نو چنیاں فاروق بھی آلہ رب نے صدیق نو چنیاں صدیق بھی آلہ ہے اللہ اکبر اللہ ہر شئے میرے پغمبر واسطر اپنے آلہ چنئے زمانہ ویا اللہ علاقہ ویا اللہ قسم خدا دی میرا ایمان حسی زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسی زمانہ حضور دائے میں جنہوں تک نامیں نوتے لگتائے اے دیوانا حضور دائے جدوی میں فل سنے دی سجدی فلکتو قدسی فکار دینے اے بخش گینے اے بخش گینے جینا زبانا تے اجترانا حضور دائے دعا کرو اللہ تعالیٰ جو سنے اصلاعی عمل کرن بھی طفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی